موسیقی 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 پاکستانی تجویر بھارت کرتار پور سہت کھولنے پر تیار ہو گیا ہے امنانسان 28 نمیمبر کو کوریڈروں کا سنگے بنیاد رکھیں گے سب سے بہرے تو سب سے بڑا بریک ٹھو یہی ہے کیا کہیں گے وردہ یہ پاکستان اور ہندوستان کی تاریخ میں ایک اور سنگے بھی ہے اس لحاظ سے کہ یہ جب بھی ڈپلوم ایسی ہے یہ اس کا ایک اگلا مرالہ ہے اور اس میں تامیابی ہوئی ہے اگرچہ یہ پاکستان کی بھی کامیابی ہے لیکن ساتھ ہی ہم سمجھتے ہیں کہ اس خطے کے عوام کیلئے بہت اچھی اور خوشی کی خبر ہے ٹھیک ہے ہر گورنمنٹ اور ہر ملک اس میں اپنا کریڈٹ لینے کی کوشش کرے گا ہوا یہ ہے کہ جس دن اور جس موقع پہ 18 اگست 2018 کو یعنی آج سے تین ماہ پہلے جب صدو کو جفتی ڈالی اپنا باجوا صاحب نے اور تو ہندوستان جو ہے وہ گدشتہ کل تک جو ہے وہ باویلا کرتا رہا اور انہیں کہا کہ آپ نے دشمن کے آرمی چیز سے گلے لگا لیا اور یہ لگا لیا اور نجوت سنگھ صدو جس کو ساری دنیا کے کرکٹ شائطین اس وقت سے جانتے ہیں جب وہ پولیٹکس میں آئے اس وقت سے جانتے ہیں جب وہ ٹی وی ہوسٹ بنے اس وقت بھی جانتے تھے اس کا ایک خاص کریکٹر ہے اور وہ ہندوستان کے سکھوں کا ایک بہت بڑا نمائندہ ہے اور انہوں نے سکھوں کے وہ جو مذہبی جذبات ہیں اس کی اس نے ترجمانی کی پاکستان نے کھلے دل سے پہلے بھی کہا اور اس دفعہ بھی پاکستان نے کہا کہ ہم جناب آپ کے لیے وہ جو تین چار کلومیٹر کا کوریڈور ہے مجھ سے کھل دیتے ہیں آ جائیں آپ آپ کو لمبا چکر لگا کے آنے کی اور زیادہ تکلیفوں اور مشکلوں میں یا دور سے وہ آپ دیکھتے ہیں یعنی ابھی میں کل دیکھ رہا تھا کہ دفتر خارجہ نے کل بتایا کہ صرف روان سال ہم نے تین ہزار آٹھ سو سکھ یاتریوں کو جو ہے وہ ویزا دیا کہ وہ آئیں اور آکے اپنے مذہبی مقامات جائیں اس کے اگینسٹ انڈیا نے صرف سو لوگوں کو دیا بہت مشکل ہوتا ہے اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو فیسلیٹیٹ کرنا تو اس سے کم از کم تین کروڑ سکھ جو ہیں صرف سکھ وہ جو ہیں اس سے مقابل ہوگے دنیا بھر سے آ سکیں گے دنیا بھر سے آ سکیں گے اور بابا گروہ نانک جو ہیں ان کے لیے تو سکھوں کے علاوہ ہندو بھی اور مسلمان بھی ان سے عقیدہ رکھتے ہیں تو ایسے میں ایک بہت بڑی اچیمنٹ ہے اور انڈیا جو ہے وہ مجبور ہوا اس وقت حالانکہ ہم انہیں آفر کر رہے تھے کہ بار بار جینا کہ آپ کو ہر طرح سے فیسلیٹیٹ کرنے کو تیار ہیں عوام کے خاطر انڈیا مجبور ہوا جب ہم نے آناؤنس کر دیا کہ ہم اٹھائیس تاریخ کو جائیں گے پرائم نیسٹر پہلے سے تیش ہو دا ان کے علاوہ ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں تھا اور ایک اور پاس جو میں کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ہندوستان کی جو رولنگ بی جے پی ہے پنجاب اس کے ہاتھ سے نکل چکا اور یہ انہوں نے ایک ایفرٹ کیا ہے کہ کسی طرح سکھوں کو مطمئن کیا جائے جو گین کیا جائے اگر کہ جو ان کی جو اس وقت گورنمنٹ ہے وہاں مطبق کافی فیرنیبل ہے لیکن اگلے الیکشن میں کوئی چانس نظر نہیں آرہا کہ کم از کم پنجاب میں وہ جیت سکتے ہیں تو یہ انہوں نے ایک سیاسی پتے کے طور پر اس کو آگے پھینکا ہے اور اپنی الیکشن کو سیکیور کرنے کی کوشش کی ہے پولیٹیکل سرنڈ تو ہو سکتا ہے لیکن سیلے ہم تو ہمیشہ سے ویکم کرتے ہیں پاکستان یہ پہلے بھی گل ساب تجویز دیتا رہا ہے اور بالاخر پاکستان کی تجویز مان بھی گئی ہے پواہ چالج سب کہتے ہیں کہ دونوں اس جانب کی جو ام پسند لابی تھی اس کی جیت ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ انتہا پسند جماعتیں موجود ہیں پولیٹیکل جماعتیں ہیں یا دیگر اناثریں جو نہیں چاہتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے تعلقات بہتر ہو جائے پاکستان ہمیشہ سے مزاقرات کیلئے راستہ کھلا رکھے ہوئے اور اب یہ جو قدم اٹھایا گیا ہے اب بھارت سے خبریں یہ آ رہی ہیں کہ اس سے باتکیت کا راستہ بھی ہموار ہو سکتا ہے کیا سمجھتے ہیں جنگ سے اور محاسبت سے وہ صرف نقصان ہوگا اور جو دونوں ملکوں کے جو بنیادی مسائل ہیں جس میں غربت تاپ کرتی ہے اس میں جنگ کوئی سلوشن نہیں ہے اور وہ دونوں سمجھتے ہیں کہ ان دونوں ملکوں کو آپس میں جو اپنا انٹر ایکشن ہے جن کی انگیجمنٹس ہیں جو کانفرنس بیلڈنگ میئرز ہیں اعتماد سازی کا جو عمل ہے اس میں اضافہ ہو تو سارے معاملات کو ہنل کیا جا سکتا ہے اور پاکستان کا موقف اور پاکستان کنسسٹنٹلی جو ہے وہ بھارت کو یہ پیش کچھ کر رہا ہے لیکن بھارت جو ہے عوام میں اور اس کے میڈیا میں ایسے سنٹیمنٹس ہیں لیکن جو جو پلٹیکل ہاکس ہیں جن کی اپنی پلٹیکل ڈومین ہے جن کی اپنی 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 شاہست ہے ایک پلٹیکل کیاپٹل ہے ان کا اور ہمیشہ انٹی پاکستان جو ہے سنٹیمنٹس اس کو وہ یوز کرتے ہیں لیکن موڈی ایک اچھا ایک پلٹیکل ایکٹر ہے جو کہ نا وہ ایسی باتیں وہ کرتا ہے پاکستان کے اس جیسٹر کو جو کہ اب صدو جب سے انڈیا میں ہے میڈیا کبری جو اس کو مل رہی ہے وہ بار بار آ کے وہ یہ امپریشن دے رہا ہے کہ آپ کو تو بلائے نہیں اس نے مجھے بلائے تھا اور اس نے اتنی بات کی تھی اگر وہ ایک جپی ڈالنے سے وہ مجھے کرتار پورا دے سکتا ہے ایک منٹ کی تو اس میں میں نے کیا کمی کی ہے لیچے تو یہ بھی خبر آتے رہے ہیں کہ مجھے صاحب نے کچھ ناراضگی کا بھی ذار کیا کہ وہ تو نہیں ہے سب سے اہم یہ ہے کہ یہ باتیں نائنٹین نائنٹی ایٹی ایٹ سے اگریمنٹ ہوا تھا یہ کرتار پورا کا ایسیو کو آج کا نہیں ہے یہ بڑا پرانا ہے ویچھے بھی دلیجنس ٹوریزم جو ہے اس کا پروٹیکل نائنٹی فور میں سائن ہوا تھا اس کے پاس باز پائیس صاحب بھی پاکستان آئے تو یہ باتیں اس وقت بھی ایجنڈا میں تھی لیکن لیکن انفرچنیٹلی ہمارے حالات جو ہے نا دونوں ملکوں کے ایسے رہے ہیں کہ یہ معاملہ پھر دب کر رہے گیا پیچھے چلا گیا زوری ہمارے یہ ہے کہ اگر فری ویزا رکھتے ہیں تو اس کی موڈالیٹیز کیا ہوگی وہاں پر اگر ویزا نہیں دیں گے تو ٹیول ڈاکومنٹس کیسے ہوں گے ذہنی بات ہے اتنی کراسک جو ہے پاکستان یہ تو افورڈ نہیں کرے گا اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ دونوں ملکوں کی یہ پلٹیکل ویل ہے یا کہ ٹرانسلیٹ کیسے ہوتی ہے ان ایکشنز میں یہ ہم آگے چل کے دیکھیں گے کیونکہ انہوں نے اگلے سال کا تارگرٹ دیا ہے دوسری طرف پنجاب کی بات بلکل شیخ صاحب نے ٹھیک کی ہے الیکشنز آ رہے ہیں پنجاب انہوں نے لوس کر دیا تھا پچھلے انتخابات میں کیا اس گمک سے پنجاب میرے نہیں خیال کہ پنجابی اب جو ہے نا وہ اور ترہ سوچ رہے ہیں بلکہ اس کے جو سینٹیمنٹس ہیں نا وہ نیشنس کے زیادہ ہوتے جا رہے ہیں اسے کو کاؤنٹ کرنے کے لیے جب انڈین دفتر خارجہ نے خط لکھا ہے کل شکریہ دا کیا گیا ہے شکریہ دا کیا گیا اس نے کہا گیا ہے آپ کا شکریہ کیا آپ نے سکھوں کے جذبات کو پہچانا یعنی کہ inadvertently دوسری طرح ہوگے پاکستان کا انڈیا کو اس کی اپنے آپ کو انتازہ نہیں ہے ان کو فکر نہیں ہے اچھا آپ نے انیشیٹم لیا اب کچھ حصہ وہ بنائیں گے کچھ حصہ ہم بنائیں گے اور پھر دیکھتے ہیں کہ یہ معاملات آپ سے جانا ہوگا اور کیا یہ پویسٹن یہ ہے کیا جو پولٹیکل ماملات آگے بڑھیں گے کیا آگے جا کے کیا یہ وقت گزرنے کے بعد انڈیا اپنے مقاصد کچھ پولٹیکل مودی اگر آسل کر لے گا تو وہ ریورٹ کر جائیں گے یا وہیں کھڑے رہیں گے یہ وقت آگے دیسائیڈ کریں لیکن دولوں ملکوں کو پاکستان تو وزیراعظم تو جا رہے 28 نمومر کو اس کا بقیادہ گراؤنڈ بیٹنگ چرمینی ہوگی وہ تقریباً چار کلومیٹر ہے جو کہ پاکستان نے وہ اس کو پرام دیرہ بابا نانک جو کہ انڈیا میں ہے لیکن دولہ پنجاب کہ اسے ہیں وہ بردہ سکھ یاتری پہلے بورڈر پہ جا کے وہ دور سے نظر آتا ہے وہیں سے کھڑے ہو کے وہیں مٹی چونگتے تھے اور دعا مانگتے تھے اور کئی اپنی بینوکلس لے کے بیٹھے ہوتے تھے کہ کسی کو شبی نظر آجے پوری تو ان کے مذہبی ان کی اٹیشمنٹ ہے تو وہیں جا کے سلام کرنا تو یہ ان کے لئے پورے سکھوں کے لئے سکھ پاکستان کے ایک صدام سے بہت خوش ہے اور بڑے وہ راضی ہیں پاکستان کے ادام سے اور پاکستان کی میرا خیال ہے ہمیشہ پاکستان سے جو محبت ملتی ہے جب بھی وہ آتے ہیں یہاں پر تقریبات میں شریف ہونے کے لئے ان کو ویزا دی جاتے ہیں ان کو سیکیورٹی فرام کی جاتے ہیں وہ ہمیشہ بہت ویکم کرتے ہیں اور کل بھی جو سکیاتری پاکستان بہت سے ہیں انہوں نے بہت تعریف کیا تمام تر انتظامات کی شہزاد انمت فاروقی صاحب یہ جو مذہبی ظاہرین کا آنا جانا یا وہاں سے جو یاتری آتے ہیں یہاں پر اپنی مذہبی جگہ پر جاتے ہیں رسومات ادا کرتے ہیں پاکستان نے تو ہمیشہ بڑے کھلے دل کا مظاہرہ کیا جو انتظامات کا میں ذکر کر رہی ہو ہمیشہ سے بڑے ریمارکیبل رہے ہیں پاکستان کی جانب سے لیکن بھارت کی جانب سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب پاکستانیوں کے وہاں جانے کا معاملہ ہوتا ہے مختلف درگاہوں پر بڑی بڑی درگاہیں وہاں پر موجود ہیں تو وہاں پر ان کو ویزاز نہیں دیے جاتے ہیں وہاں پر ان پر بہت بندش لگا دی جاتی ہے بہت زیادہ ان پر سختی کی جاتی ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کے اس کھلے دل کے مظاہرے کو دیکھتے ہوئے بھارت بھی کچھ سیکھے گا انگنت درودو سلام نبی آخر زمان محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی حال پر بہت شکریہ وردہ اچھا میرا خیال ہے کہ ہم کچھ زیادہ جلدی کر رہے ہیں نتائج جخص کرنے کے حوالے سے چونکہ جو بھارت کا ٹریک ریکارڈ ہے اور جو مودی کا ٹریک ریکارڈ ہے یہ ایک قدم آگے بڑھتے ہیں تو دو قدم پیشے چلے جاتے ہیں یہ ابھی جو آپ نے پریشر بیلد کیا تھا نا یہ اعلان کر کے کہ ہم تو اپنی طرف سے اس قائلڈوں کو بنانے جا رہے ہیں اور ہم تو بارے میں کھول دیں گے اب ان کے پاس آپ نے دوسرا کوئی آپشن نہیں چھوڑا پاکستان کے اس قدم کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو سکھوں کا انٹرنل پریشر تھا اور دوسرا جو بینل قوامی برادری تھی اس نے بھی دیکھا کہ اگر پاکستان اس طرح کی فراغ دلی کا مظاہرہ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساؤتھ ایشیا میں اگر امن قائم نہیں ہو رہا تو پھر اس کی وجہ تو پھر بھارت ہی بنتا ہے چونکہ پاکستان نے تو بڑے کھولے دل کا مظاہرہ کیا ہے بھارت کی تنگ نظری کا تو عالم یہ تھا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کرکٹ کھینے سے بھی انکار کر دیا ایگریمنٹ کر کے بھاگ جاتے ہیں تو معاملہ یہ ہے کہ میں ابھی it's too early to call anything لیکن میں پور امید ہوں basically تو میں اس کو ڈیڑھ عرب لوگوں کی جیت سمجھتا ہوں اور امن کی جیت سمجھتا ہوں کہ ہم ایک ایسے راستے پر چل نکلے ہیں جس میں ایک کرن نظر آئی ہے کہ شاید اس خطے میں امن ہو اور وہ قیمت جو ہم اپنے عوام کی غربت کی صورت میں ان کی علاج موالجے کی محرومیوں کی صورت میں تعلیم سے محرومی کی صورت میں خط غربت سے نیچے زندگی گزارنے کی صورت میں جو قیمت ہم ادا کر رہے ہیں دونوں ممالک کے لوگ اس کے تکے جو لوگ ہیں ان کی اس سے جان چھوٹ پائے گی یہ جو آپ نے بات کی کہ پاکستان کی طرف سے ویزوں کا اجراج وہ بھارت کو مجبور کرے گا میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس بارے میں کوئی زیادہ سیریس ہوں گے ابھی ان کا الیکشن آنے والا ہے یہ پنجاب کی حد تک تو ٹھیک ہے لیکن ان کو بیسیکلی جو ان کا سپورٹ بیس ہے وہ تو انتہا پسند جندو ہیں جو مودی صاحب کو سپورٹ کرتے ہیں بی جی پی کو سپورٹ کرتے ہیں تو ان کے لیے یہ مشکل ہوگا کہ وہ پاکستان کے لیے کوئی اس طرح کا کام کریں لیکن میرا ہنچ یہ کہتا ہے کہ اگر کیوں بڑا بریفترہ ہونا ہے تو وہ شاید کانگریس کے دور میں نہیں ہوگا بی جی پی کے دور میں ہوگا تو ہو سکتا ہے کوئی اس طرح کی کچھ صورت بن جائے اور میں امید بھی کرتا ہوں کہ ایسا کچھ ہو جائے لیکن جو ماضی کے تجربات ہیں اگر میں ان سے کوئی نتیجہ خص کر کے آپ کے ساتھ اس پہ بات کرنا چاہوں یا تجزیہ کرنا چاہوں آپ کہہ رہے کہ ابھی ہم کسی بھی نتیجہ پہ پہنچے مجھے اس پہ تھوڑا افلی خیل ہو گیا زفر محمد شیف صاحب جب ڈانلڈ ٹرم کی اور ہندوز آنڈی کی پولیسی کو اپنائے ہوا ہے لیکن بھارت جیسے ملک میں جہاں پر بہت سے مزاہد سے تعلق رکھنے والے لوگ ایک کثیر تعداد میں رہتے ہیں اور بہت اندرونی طور پر بھارت کی حکومت کو جو سنچل گورمنٹ ہوتی ہے اس کو بہت زیادہ پریشر کا سامنا بھی رہتا ہے تو ایسے میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ موڈی کی یہ پولیسی صرف الیکشن کے حد تک جو ہے آپ کو لگتی ہے یا واقعی میں وہ اس نے سیریس نظر آتا ہے کہ وہ صرف ہندوز تک محدود رکھ رہے ہیں بھارت کو دیکھیں ان کی پولیسیز تو پرو ہندو بھی نہیں ہیں جی اگر ایسا ہوتا تو ہندوستان کی جو مختلف لو کاؤسٹ ہیں وہ اور جو مختلف جو میچلے اور گرے وے طبقات ہیں غریب ہیں وہ مظاہرے نہ کر رہے ہوتے وہ خودکشوہ یہ تو صرف ایک خاص جو ہندو فینیٹک جو ہندو فینیٹک جو مائنڈسیٹ ہے بہت تھوڑا ہے اکثریت بالکل نہیں ہے اس میں سب کو پتا ہے وہ جو تھوڑا سا ہندو فینیٹک مائنڈسیٹ ہے یہ اس کو ریپرزنٹ کرتے ہیں اور ان کے پاس بیچنے کے کوئی اور سودا ہے بھی نہیں لیکن اتنا عرصہ ہو گیا ہونے آئی وے اگلے الیکشن پر چلے گئے وہ لیکن ابھی تک وہ اپنے آپ کو ٹرانسفارم نہیں کر پائے کوئی ڈیلیور نہیں کر پائے وہاں انہوں نے یعنی جس طرح اقلیتوں کے ساتھ جو ان کا رویہ ہے چاہے وہ کرسچن ہوں مسلمان ہوں ہندو ہوں انہوں نے ان کو بہت بہت برے طریقے سے رکھاوا ہے اور سکھ ہوں اور یہ سب ان سے نالاز ہیں اور جہاں جہاں ان کو موقع ملتا ہے وہ انہیں ووٹ آؤٹ کر دیتے ہیں اور سب سے جو ختمناک اور نازو پہلو ہے وہ ہے کشمیر کا کشمیر کی پوری جو ہے وہ جانبادی جو ہے وہ ان کے خلاف اٹھ کے کھڑی ہوئی بھی ہے مہبوہ مفتی یہ کہہ رہی ہیں کہ جناب ستر سال سے ہمارے خاندان میں منقصب ہیں آپ ہماری طرف بھی توجہ دیں لیکن مطلب ہے کہ انہوں نے کبھی اس جانی توجہ نہیں دی اگر ہندوستان کی کوئی گورنمنٹ یہ سنجیدہ ہے اس معاملے میں کہ ہندوستان اور اس خطے کے عوام کو ریلیف ملنا ہے انہیں زندہ رہنے کا نارمل زندگی گلانے کا حق ملنا ہے تو انہیں اپنی اقل لیتیوں کے ساتھ یہ مظالم بند کرنے پڑیں گے اور جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کشمیر کا وہ انہیں حل کرنا پڑے گا دیفنیٹی بلکہ صحیح ہو گیا گل سب آپ کی جانے باتی ہوں محبوبہ مفتی صاحبہ کی اسی بیان کو لے کر وہ کہتے ہیں کہ کشمیری عوام بھی ستر سال سے بچ رہے ہیں اپنے پیانوں سے ان کے لئے بھی اس طرح کی کوئی گنجائش پیدا کی جائے لیکن بھارت کا ہم دیکھتے ہیں کہ جو بڑی حکومتیں ہوتی ہیں بڑی ریاستیں ہوتی ہیں انہیں تھوڑا لگ سے کم مظاہرہ کرنا ہوتا ہے سب کو اکومیڈیٹ کرنا پڑتا ہے لیکن وہاں پہ ہمیشہ ایک سختی کی پولیسی فوجی حل نکالنے کی کوشش پاکستان کی اپنی ایک پوزیشن ہے انڈیا پچھلے کئی سالوں سے وہ ایک پوزیشن پر چل رہا ہے اور وہ جو ٹیک ٹیک سے استعمال کر رہا ہے اس سے وہ پولیٹیکل سلوشن سے دن بے دن جو ہے نا وہ دور ہوتا جا رہا ہے اور اس کے لئے جو آواز اٹھ رہی ہے کشمیر کے اندر سے اور دوسرے انڈیا سے اور جو انڈیپینڈنٹ سورسز انڈیا میں جو بات کر رہے ہیں وہ انڈیا گورنمنٹ جو ہے نا اس پہ کان نہیں دھر رہی وہ اپنے سٹریجک انٹریسٹ کو وہ زیادہ دیکھ رہے ہیں اور جو لوگوں کے مسائل ہیں ہیومن رائٹس وائلیکشن جو ہو رہی ہیں اس کی بلکل پرواہ وہ بلکل نہیں کر رہے ہیں دیکھیں کئی دفعہ ایسا ہوا ہے مثلا بس سروس پہ ہم نے دیکھا وہ چلنے شروع ہوئی باندھ ہوئی پھر ہم نے دیکھا کہ کس وقت میں فیملیز بھی آنا شروع ہوئی راستے بنے بقیدہ پروٹوکول سیکھ جو ہے نا وہ کیے گئے لیکن یہ ابتداز سے چلنے کے ساتھ یہ جزہ تر فال نہیں ہو سکے یہ راہ پہ کیوں اس کی بجانی بجانی یہ ہے کہ انڈیا نے اس کو ایک ایسا تاثر بنا دیا ہے کہ جیسے وہاں پر ایک بہت زیادہ میوٹینیہ بغاوت ہے وہ باگی کہتا ہے کشمیڈیوں کو جو کہ سٹیٹ کے خلاف بات کرتے پاکستان جو ہے پاکستان کے پوزشن یہ ہے کہ کشمیر is the unfinished agenda of the partition ہم یہاں کھڑے ہیں ستر سال سے کہ انڈیا کی جو بربریت ہے تو تسلط اس کا اس لیے ہم بلیک دے مناتے ہیں دوسرے جو تاریخی دن ہے ہمارے جو ہے نا وہ سارے ہم نے وہ اس طرح مناتے ہیں اور ہم ہماری بات بھی انٹرنیشنل کمیونٹی تھی یہ ہے کہ ان معاملات کو دیکھیں اور جس طرح مطابق حل کیا جائے اور یہ ایک متنازع علاقہ ہے انڈیا اس کو کہتا ہے کہ یہ میرا اٹو ٹانگ ہے پھر وہ وہاں پر اپنے تسلط کو برقرار رکھنے کے لیے وہ کوئی بھی ریزنیبل اور انریزنیبل مینز ہوئے نا اس کو اڈاپٹ کرنے کے لیے بھی ایک کیا نہیں کرتا اب یہ بستہ دن ہوئی ہم نے کہا میر حافظ اللہ کو انہوں نے گھر میں بھوش کے انہوں نے مارا ان کے پاس وہ یہ بورنٹ مل گیا ان کو لائسنس ہے وہ کسی بھی گھر میں بھوش کے مارا سکتے تو وہ میرا خیال ہے کہ یہ تو کشمیر is not کرتار پورا کرتار پورا is not کشمیر تو نبوہ نکتی نے بات سے بات تو چلائی ہے آدمی چیف نے بھی دو دن پہلے بات کی کہ انڈیا کو مزید آگیا نہ چاہیے اصل مسئلہ یہ ہے وردہ کہ can we build on act ہم کیا ان چھوٹے چھوٹے سی بی ایم پہ بڑھا کہ ہم اپنے معاملہ ٹھیک کر کے اسٹرینج میں ختم کر کے ترقی کی راہ پہ ہم جا سکتے ہیں جو کہ دونوں ملکوں کے عوام چاہتے ہیں اس کے لئے مریٹیف کو چینج کرنا پڑے گا پاکستان کا موقع ٹھیک ہے پاکستان میریٹیف کی بات ہو رہی ہے سوچ کا بہت بڑا فرق پایا جاتا ہے ہمارے آرمی چیف کا بھی ایک بیان چھپا ہوئے وہ کہتے ہیں کہ بھارتی فوجی قیادت کے بیانات اشتہال انگیز ہوتے ہیں مذاکرات امن اور ترقی کا راستہ ہیں یہاں سے ہمیشہ اس طرح کی خبریں جاتی ہیں اور آرمی چیف کا بھی ایک بڑا انیشیئیٹیف تھا کہ تارکر سرہت کے کھولنے کے حوالے سن کی بھی اس میں ایک بڑا رول ہے وہاں سے لیکن ہمیشہ اشتہال انگیزی نفرت انگیزی کو فروغ دیا چاہتا ہے سوشل میڈیا پر آپ دیکھیں پاکستان بیشنگ جو ہے ان کا ایک قومی نیریٹیف بن چکا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس میں بھی وقت کے ساتھ کبھی تبدیلی آپ آئے گی بلکل آئے گی تبدیلی تو ضرور آئے گی چونکہ حقیقت جو ہے وہ آپ زیادہ دیر تک چھپا نہیں سکتے مسئلہ صرف یہ ہے کہ جو بھارت کا تعداد کا سب سے بڑی جو ان کی اتائی ہے وہ ہندو اکثریت ہے تو ان کو اپنی اس اکثریت پر مان بھی بہت ہے اور ان کو لگتا ہے کہ ہم اپنی تعداد کے زور پر جو ہے وہ اس خطے میں ایک بڑی طاقت بن سکتے ہیں بڑی طاقت بننے کے لیے کچھ اور ریکوائرمنٹ ہوتی ہے آپ کو بڑا ہونا پڑتا ہے اپنی ذات سے اوپر اٹھ کر فیصلے کرنے پڑتے ہیں یہ بلکل ایسا ہی ہے جیسے فیملی میں کوئی بڑا بھائی ہے تو اس سے آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ آؤٹ آف دی وی جا کے آپ کو اکاموڈیٹ کرتا ہے اپنی سیکریفائز کرتا ہے اور دوسروں کو آگے بڑھنے کا اس لیے وہ بڑا ہوتا ہے تو بھارت کے اندر جب تک وہ بڑاپن نہیں آئے گا حقیقت کو تسلیم نہیں کیا جائے گا کہ ہم نے لوگوں کے ساتھ اس طرح طاقت اور جبر کے ذور پر نہ آپ کشمیلیوں کو ساتھ رکھ سکتے ہیں نہ آپ سکھوں کو ساتھ رکھ سکتے ہیں نہ آپ آسام ناغالینڈ کے لوگوں کو ساتھ رکھ سکتے ہیں بھارت میں اس وقت تیس کے لگ بھگت اولیتگی کی تحریکیں چل رہی ہیں اب یہ ساری کی ساری تحریکیں تو پاکستان نہیں چلا رہا یہ تحریکیں آپ کے جو آپ کے کرم ہیں جو بھیانت آپ کے کرم ہیں جو آپ کے آگے آرہے ہیں جن کی قیمت آپ کو ادا کرنی پڑ رہی ہے ابھی شیخ صاحب نے ذکر کیا تھا نچلی ذات کے ہندووں کا تو بھائی وہاں پہ تو آپ نچلی ذات کے ہندووں کو ہندو سمجھتے ہی نہیں ہیں گائے کو زبا کرنے پر آپ آگ لگا جاتے ہیں لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں اس طرح بہمانہ طور پر آپ لوگوں کے ساتھ پیش آتے ہیں تو یہ جو آپ کی انتہا پسندی ہے اور جو آپ کو طاقت کا زوم ہے جب آپ ایک دفعہ اس طاقت کے زوم سے باہر نکل جائیں گے اپنے سائز کے اعتبار سے جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو مائٹ ہیں اگر آپ اس غلط فہمی سے باہر آ جائیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کے اور اس خطے کے لوگوں کے مشکلات ہیں بیسری کے پیسے ہو سکتا ہے اگل صاحب کو چارٹ کرنا ساتھ بلیادی بات جو ہے بھارت جشت گرد کہتا ہے تصوری مزائیدین کو ہم انہیں کیا کہتے ہیں فیڈم فائٹر اصل میں یہ ڈیفینیشن کرنا ہوگی کہ ٹیرریزم کیا ہے کیا ساری آزادی کی تحاریخ جو ہے وہ کہاں پر وہ دہشت گرد بن جاتے ہیں کہاں پر وہ انسانی وہ ایک انسانی ایک تحریک ہے آزادی کی تحریک ہے تو اس میں فرق کرنا پڑے گا جو پاہف اور سٹیٹ ہے انڈیا خود ہی ڈیفائن کرے گا کہ یہ جو ایکٹ اس کے اندر ہوگا ہے جو قابض ہے یہ تیرریزم ہے یا آزادی کی تحریک ہے جبکہ دنیا کو بھی یہ یو این کو بھی چاہیے کم فاغرڈ اور ایسے ایریاز میں دیکھیں پاکٹس میں جہاں جنون ہیومن رائٹس وائل ایل ایشنز ہو رہی ہیں جب تک آدمی برادری نہیں آگی کشمیر کا مسئلہ جو کارٹون جو ہے وہ پڑا رہا ہے کشمیر کے معاملے پر بھی نسلسانی ہونی چاہیے وہاں پر بھی سیاست نہیں کھیلی جانے چاہیے فوجی حل نہیں نکالنا چاہیے کیونکہ اس میں آپ مکمل طور پر ستر سال میں ناکام ہو چکے ہیں اور کشمیریوں کو انتحق پیئے بغیر معاملات حل نہیں ہو سکتے اور ہم بہت خوش آئند ہے کہ بھارت کی جانت سے کرتا پر سرات کھولنے کا جو فیصلہ دیا گیا ہے پاکستان نے ہمیشہ سے آگے بڑھ کر اپنا ایک کردار ادا کیا ہے جو ہم خطے کی بہتری کیلئے چاہتے ہیں اور یہاں پر اگر بھارت نے اسی فوٹسٹرک کو فولو کیا ہے تو ہم اس کو بھی اپریشیئٹ کرتے ہیں اور بھارتی میڈیا نے جو ایک نئی بات کی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ باتشیت کا دروازہ کھل سکتا ہے تو مہت اچھی بات ہے ہم تو کب سے تیار ہیں آپ سے باتشیت کرنے کے لیے لیکن آپ ہی کو کچھ ہچ کچاہت ہوتی ہے آپ ہی کی کنزوریاں چند آپ کو روپ رہتی ہیں یہاں پر لیں گے ایک بریک بریک سے واپس آئیں گے شامل کریں گے کچھ مزید محسوس موسیقی موسیقی میکم بیک ناظرین اگلی خبر کے انتخاب ہم نے کیا روزنامہ نئی بات سے اور خبر ہے کہ جی اجمل قصاب بھارتی شہری دمیسائل نے بھانڈا پوڑ دیا حکمران صرف پٹا گئے بھارتی میڈیا کو بھی سامسون گیا اور ان کے اپنے ہی ایک بڑے اخبار نے یہ دعویٰ کیا ساتھ ساتھ دفتر خارجہ کی جانب سے بھی اس حوالے سے باتشیت کی گئی ہے ناصر بن صاحب بہت وابیلا ہوا بہت الزام تراشیاں ہوئیں اور باقاعدہ طور پر ایک لوبنگ کی گئی پاکستان کے گینس اجمل قصاب کے معاملے کو لے کر لیکن نکلا تو کچھ اور ان کے اپنے ہی اخبار میں دعویٰ کیا ہے دیکھیں وردہ یہ دنیا میں جو ریاستیں ہیں نا اپنے مفادات کے حصول کے لیے دیکھیں ڈو ایل 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 ڈیسیٹ ڈی کوئی دھوکہ فریب آپ ٹکس کے لیے کچھ بات کرنا ہم دنیا یہ تاریخ بڑی پڑی بکہ انچین ہسٹری میں آپ جائیں تو سپارٹنز آئے تھے تو وہ گھوڑے کے اندر پاچ جو ہے نا سپائی چھپا کے تو کس طرح وہ اندر گئے تھے تو ڈی کوئی اور ڈیسیٹ اور یہ سب چیزیں جو ہے نا وہ ہسٹری کا ایک حصہ ہے اور جس میں انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہے نا وہ انوال ہوتی ہیں سارے کام کرتی ہیں اب آج رہتے ہیں انڈیا کے اس معاملے پر انڈیا نے کون نیا نہیں کہ ہم گستہ دنوں دیکھا ہے ترجکل سٹائیٹ کا ایک بڑا انہوں نے بڑا ایک سوچا چھوڑا اور یہ کہا انڈیا ان کے اپنے میڈیا نے ان کے اس جو ہے نا وہ کلیم کا بھڑا پھوڑ دیا اور وہ پارلیمنٹ کے اندر اس کا کوئی ثبوت نہیں پیش کر سکے کوئی ایسی پیکچر کوئی ایویڈنس نہیں دے سکے جسے تاثر ملے تاثر وہ ایسی چیزوں سے میڈیا گیم ایکس آپ یو کن ڈاکٹر اینی ویڈیو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں تکنالوجی کے دور ہے بج کر سکتے ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں اس کو آپ پورٹریٹ کریں گے پروپیگنڈ آئیٹم ٹول کے طور پر ڈال کے یہ تو بقیادہ چیزیں اب یہ سائنس بن چکی ہے وردہ دنیا کے ساری جو ہے نا وہ قومیں اپنے مفاد کے لیے کچھ بھی ہر گزرنے سے دراما سٹیج کیا ہم نے دیکھا ہے کہ ہم نے دیکھا بڑی دیر پہلے انڈیا نے جمہور کشمیر میں فورن جنرلسٹ کو خود ہی اپنی ایجنسی سے ان کو ہسٹیک بنوایا پھر ان میں سے کئیوں کو انہوں نے دیکیپیٹیٹ کروایا اور انٹرنیشن لیول پہ کشمیریوں کو دہشت گرد اور ان کو ہیومن رائٹس جو انہوں نے وائلیٹرز ڈکلیئر کیا کہ وہ باربیریان ہیں اور اس طرح انہوں نے ایک مائنسیٹ ایک نیرٹیو بلڈ کرنے کے لیے ایک بنیاد بنائی جاتی ہے تو اس میں کوئی مزائکہ نہیں ہے کہ اجمل کساف جس کو آپ کو یاد ہوگا ہمارا بھی ایک میڈیا ہے پری میڈیا وہ اس کے گھر تک پہنچ جاتا وہ بلکان سے آگے اور بقیادہ کلیم کر رہے تھے کہ اس کا یہ یہاں بھی میڈیا وہ اپنی انداز سے پیش کر رہا تھا کہ وہ یہاں کا ہے اب یہ بات وہاں سے نکلی ہے ہم نے تو نہیں کہا اور ہم پہلے پہلے انٹیلیجنس ایجنسیز ہماری اور دوسری صوبے فورد دفتر کانچے یہ کہتا رہا ہے خبریں بھی چھپتی رہی ہیں کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے یہ کہاں ملہ نیپال میں ان کے ساتھ کہاں یہ بات ہوئی کدھر آ کے کیا کیا وہ سارا معاملہ سٹیج کیا تو اب اپنا ان کا میڈیا بغیرہ ڈاکومنٹس بغیرہ اس کے پتہ جا رہے ہیں اور تکیبر کپنی اٹیسٹیشن ہوتی ہے ڈومیسائل کے لیے ڈومیسائل اس سے نہیں بن جا رہا کرتے ہیں اور اگر ایسا ڈاکومنٹس سامنے آ رہا ہے تو اس میں کتنی صداقت ہے اب نرحل حکومت سٹ پٹا گئی ہوگی پاکستان کے میڈیا کی بیبات کی اور وہ ویڈیوز بھی چلتی رہی ہیں میڈیا پر جہاں پر وہ کراتے ہوئے رام رام پکار رہا تھا ہم نے تبھی اس پہ کان نہیں دھرے ہم ہمیشہ سے ہمارا میڈیا سپیشلیس میں ایک بڑا کردار ادا کرتا ہے کہ وہ فوراں جو ہے باویلا کر کے دوسرے کی سفٹ میں کھڑا ہو کے انگلیاں پاکستان کی جانبی اٹھانا شروع کر دیتا ہے اچھا وردہ یہ تھوڑی سی مٹائم آپ سے لوں گا یہ جہاں پہ کلیم کیا گیا تھا یہ اکاڑا کے قریب ایک کسوہ ہے جس کا یہ کلیم کرتے رہے ہیں کہ یہ وہاں کا ہے اور اتفاق یہ ہے کہ جب بھی مجھے اپنے آبائی شہر پاکستان شریف جانا ہوتا ہے تو مجھے وہاں سے گزر کے جانا ہوتا ہے جب یہ معاملہ ہوا تو میں نے بھی اپنے طور پر تھوڑی بہت تحقیق کرنے کی کوشش کی مجھے وہاں پر اس کا کوئی سراغ نہیں ملا انفارچونیٹلی ہمارے میڈیا کے اندر کچھ لوگ ایسے موجود ہیں جو بدقسمتی سے پاکستانیت کے ایجندے پر کام نہیں کر رہے ہیں وہ اپنی جو خبریں ہیں وہ کہیں اور سے لیتے ہیں ان کی دوریں کہیں اور سے ہلائی جاتی ہیں اور وہ کھلے دل کے ساتھ اور پوری ڈھٹھائی کے ساتھ یہ وہ اصل معاملہ تو پھر وہی بار بار آ جاتا ہے کہ جب ہم چانکیا کی یا مہتاولی کی بات کرتے ہیں تو وہ جھوٹ کو اتنے تواتر سے اور اتنی دور سے وہ بولنا شروع کرتے ہیں کہ آپ کو رفتہ رفتہ اس پر یقین آنے لگ جایا ہے جیسے ابھی یہ گل صاحب نے کہا کہ پروپوگنڈا کی ایک ٹیکنیک ہے تو یہ ٹیکنیک تو ظاہر سے بہت پرانی ہے معاملہ یہ ہے کہ یہ جو اجمل کساب کی بات صرف اجمل کساب کی بات نہیں ہے انہوں نے جنرلس کی بات کی یہ معاملہ تو آپ اگر وہ جو تیارہ جو اغوا کر کے لیا گیا تھا پاکستان میں جس کی بنیاد پر پھر سیمنٹی ون والا ایشو ہوا آپ کے ساتھ جنگ ہوئی آپ کی جو جمنا تیارہ کو کہہ رہے تھے کہ اغوا کر کے پاکستان لیا گیا تو اس پہ بھی ابھی انویسیگیشن کچھ لوگوں کا یہ کہنا تھا انویسیگیشن میں کہ یہ شاید خود انڈین ایجنسی نے اس کو مینج کیا تھا پھر آپ کو یاد ہوگا سمجھو تھا ٹرین میں قتل عام کا ایک واقعہ ہوا تھا اور اس کی جو تحقیقات کرنے والے افسران تھے جنہوں نے یہ ریزلٹ نکالا تھا کہ یہ خود بھارتی تھے جنہوں نے یہ کیا جنہوں نے آگ لگائی اس کو بھی مار دیا گیا اس پی کو بھی مار دیا گیا تو معاملہ یہ ہے کہ ہم اپنے جھوٹ کو چھپانے کے لیے اس حد تک بربریت پر اتر آتے ہیں تو یہاں پر اخلاقیات کی کوئی بات نہیں ہو رہی یہ بنیادی بات جو ہے وہ صرف اپنے پوائنٹ سکورنگ کی ہے اور لوگوں میں اپنا پرسیپشن ٹھیک رکھنے کیا پاکستانی دفتر خارجہ نے بھی سانتے ہوئی کہتے ہیں کہ ابھی ہمارے ماہرین اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا پاکستان اس پر کیا سان لے سکتا لیکن دفتر خارجہ بہت باسکنگ ہوئی ہے پاکستان یہ بھولنے والی بات نہیں ہے دفتر خارجہ نے اس پر تفسرہ یونیک کیا کہ وہ اس وقت وہ نہیں چاہتے کہ کوئی ہیٹیڈ ڈیبیٹ شروع کریں یا کوئی درم فیصلہ کریں اسپیشلی ایک ہے تو اس پر خود ہندوستان میں کتنی کتابیں لکھی جا چکی ہیں جو اس کو ٹوٹل فراوڈ ثابت کر چکی ہیں خود ہندوستان کے ایک ثابت آئی جی عبد الرشید صاحب نے کتاب لکھی جس میں انہوں نے سرکمسٹینشل ایویڈنس سے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ اتحاب تو ان کے پاس کئی مہینے سے تھا اور پاکستانی تھا بھی نہیں اور وہ کرکرے کو مارنا چاہتے تھے کیونکہ وہ ان کی ہم کرکرے کیونکہ وہ ان کی جو ہے جو اس پورے سکین تھی اس کے خلاف جا رہا تھا تو یہ تو ساری چیزیں ثابت ہوئی ہیں اچھا یہ ہندوستان ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہے کہ کوئی کیموپلائج کرے کوئی ایک جالی چیز کرے اور اصل چیز کی طرف سے توجہ ہٹا دی جائے لیکن وہ ہندوستان کے لیے بھی ایک بدنامی کا اور ذلت کا باعث بن جاتا ہے اسی لئے آپ دیکھیں کہ بڑے سے بڑا ایشیو ہو جائے سوائے ان چند سپر پاورز کے دنیا میں کوئی ہندوستان کے اس کلیم پر سنجیدگی سے اس پر کان نہیں دھرتے اسی طرح یہ اجمل کا ساوالا واقعہ توٹل فراوڈ ثابت ہوا ٹھیک ہے اور جو پاکستان پہ وہ عزامات لگاتے رہے وہ تو اور بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں ٹھیک ہو گیا دکھو صحیح ہو گیا اور یہ معاملہ بھی بہت سے معاملہ کے طرح بھارت کا سیفک وابزیلا تھا جس کا خود ہی بھانڈا پھوٹ چکا ہے پیس کے موضوع کی جانب ہم بڑھیں گے ناصرین انتخاب ہم نہیں کیا ہے روزانہ ایکسپریس سے اور میڈیا کے ہوئی جب ہم بات کر رہے ہیں تو فراوڈ چاہدری صاحب نے بات کی ہے کہ زیادہ معلومات تناسات بڑھا دیتی ہے سوشل میڈیا کو بھی ریگولیٹ کریں گے اور ساتھی صاحب نے کہا کہ پیمرا ختم کر کے میڈیا ریگولیٹری آثورٹی بنائیں گے میڈیا کو مزید چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کیا کہیں گے فاروقی صاحب کون سے چیلنجز کی جانب رہے منصف صاحب نے اشارہ دیا اچھا یہ جو آپ نے خبر کا حوالہ دیا ہے اس میں جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو فلو آف انفرمیشن ہے اس میں سے چونکہ انفرمیشن اور تو وہ جو سوشل میڈیا کے حوالے سے اس وقت آپ کو پتا ہے کہ اس وقت ہر ایسیو پہ آپ کو سوشل میڈیا جو ہے وہ لیڈ کر رہا ہوتا ہے ابھی الیکٹرونک میڈیا کو ہم بہت تیز سمجھتے تھے چونکہ حوار کے دور کے لوگ تھے تو ہم سمجھتے تھے کہ الیکٹرونک میڈیا بہت تیز ہے لیکن سوشل میڈیا نے جو ہے وہ الیکٹرونک میڈیا کو بھی پیچھے چھوڑ دیا اب تو سیکنڈ کی بات رہ گئی ہے انفرچنیٹلی سوشل میڈیا پہ کہیں پہ کوئی ایسا میکنیزم نہیں ہے جو یہ ٹھیک کر سکے کہ جو خبر آپ وہاں پہ پھیلا رہے ہیں یا جو چیز آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں وہ کس حد تک ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا وہاں پہ آپ نے جالی نوٹیفکیشن حکومتے وقت کے تیار کر کے آپ نے ڈالے ہوئے دیکھتے ہیں جس میں لوگ چھوٹیوں کا کلیم کر دیتے ہیں معاشرے میں ایک جان اور کنکیوزن پیدا کرتے ہوئے دیکھا ہے یہ معاملہ جو ہے یہ سنجیدگی کا متقاضی ہے انفرچنیٹلی مجھے لگتا نہیں ہے کہ ابھی فیلہ حال ہم سوشل میڈیا کے حوالے سے کوئی زیادہ اس کو کسی طرح سے فلٹر کر پائیں گے لیکن ہاں جو پیمرہ والی بات ہے اور جو پریس کانسل کی بات ہے تو وہ یقیناً ایک خوش آئند قدم ہے ہمیں اگلی موڈرن اپروچ کے ساتھ آگے بڑھنا ہے ہم نے یہ پیمرہ جیسے فرسودہ جو ادارے ہیں ان کو ختم کر کے ان کی جگہ جو بہتر اپروچ والے جس کے اندر آپ کو میڈیا سے ریلیٹر بھی بہتر پرفارم کر سکیں جہاں پر لوگوں کو جناب سے گل صاحب میڈیا کے حوالے سے ابھی بھی جو بات کی ہے فوات صاحب نے زیادہ معلومات تناسط کو بڑھا دیتی ہیں انہوں نے بہت کم الفاظ میں بہت بڑی بات کہی ہے اور اس کا اگر ہم دیکھیں مفہوم دیکھیں تو میڈیا جو آج کل ہمارا کرگار ادا کر رہا ہے اس سے بہت سے سوالات افتے ہیں اور بہت سے معاملات میں اٹھے بھی ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ میڈیا اسی کو سمجھے گا کوئی قواعد و ضوابط فالو کرنا شروع کرے گا اس بات کو لے کریں اس کے لیے دیکھیں there has to be an independent body free of press and government as well دیکھیں government اپنا کام چاہتی ہے میڈیا سے اور free media اپنی ride free چاہتا ہے اور وہ اگر آپ دیکھیں میں تھوڑا time لوں گا کیونکہ میں PCP میں کام کرتا رہا ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں بہت ٹائمی نہیں ہے PCP is dominated by press industry حاکر وہ اپنے خلاف کہتے ہیں فیمرا is dominated by government جو آرڈیننس ہے government ہمیشہ اپنی چیزوں کو استعمال کر کے لیبر استعمال کر کے اپنا کام جو اپنا دیکھوا لیتی ہے اب بات دو تین باتیں سب بہت ہے جو انہوں نے کل کی ہے ایک توڑا سب سے اہم بات انہوں نے یہ کی کہ یہ جو ایڈورٹ تائزن بجٹ ہے جو میڈیا کا جو پہلے کبھی چھے سے ساتھ عرب ہوتا تھا وہ یکدم پیشنے چند سالوں میں بڑھ کے نا وہ چالیس عرب تک پہنچ گیا جو کہ جس سے پارٹیزن جو ہے نا میڈیا پارٹیزن پولیٹکس اس کو پرموشن ملی اور آپ نے دیکھا استعارات چل رہے ہیں دن رات چل رہے ہیں دو بندوں کی تصویریں چل رہی ہیں اور اپنا بیانیاں بنا رہے ہیں وہ ایک پارٹیزن ایرام میں ہم داخل ہوگا جیسے دیمج ہوا دیکھیں اکھپارات جہاں تک ریگولیشن کی بات ہے نا سوشل میڈیا اور الیکٹرونک میڈیا یہ آپس میں ایک نظر آرہے ہیں بردہ آج کل ہر ایک نے موبائل آتے پکڑا ہوئے وہ تائم سے پروگرام نہیں دیکھتا وہ اپنا وہی اپنا موبائل پر جب چاہے گا وہ لکھ لے لے گا اور لوگ بیٹھ کے اب ٹی وی بھی نہیں دیکھ رہے ہیں جو نوجوان خاص طور پر سبکہ ہے تو پی ٹی ہے اور پیمرہ کو اگر ضم کیا جائے لیکن اخبارات کو پھر انڈیپینڈن رکھنا پڑے گا ہم نے دیکھا لندن میں آف قوم نام کا ایک ادارہ انہوں نے بنایا ہوئے جو کسی طرح سوشل میڈیا اور جو الیکٹرونک میڈیا ہے اس کو ریگولیٹ کرتا ہے لیکن اخبارات کے بارے میں لیویسن انکواری کی ریپورٹ ابھی بھی تین ساتھ ایک بات میں اور کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے ریگولیشن کرنی ہے تو آپ نے سوشل میڈیا کو بھیج میں رکھیں اس کے الیکٹرونک میڈیا کے اخبارات کو بالکل سائٹ پر رکھیں ایک علمیہ یہ ہے کہ اخبارات میں جو کمرشل لیٹس ہیں نا ہشتہارات کے وہ زیادہ ہیں اور گورنمنٹ کے ہشتہارات کے وہ کم ہے جبکہ الیکٹرونک میڈیا میں گورنمنٹ کے ریٹس جو ہے نا وہ زیادہ ہیں اور کمرشل کم ہے یہ یہ ایسا کیوں ہوا اس کا مطلب تھا کہ پلٹیکل پارٹی چاہتی تھی کہ میڈیا ان کا ایجنڈا سٹ کرے اس لیے اشتہارات دیئے گئے آزادی صحافت کی بات بات ہوتی ہے لیکن آزادی صحافت کا نازائز فائدہ بھی بہت اٹھا لیا جاتا ہے اور پیٹری آرٹیزم کہیں بہت تیچھے رہ جاتا ہے کیا کہیں گے پیٹری آرٹیزم تو چھوڑیں یہ تو اخلاقیات اور صحافتی اصول و ضوابط اور قوائد پیچھے رہ گئے میں تو آج کی میڈیا کا نہای سخت ناکد ہوں یہ الگ بات ہے کہ اللہ پاک نے میرا رسک یہی جاتا ہے میں تیس سال سے اسی میڈیا کا حصہ ہوں بلکہ نیچے سے اخبارات سے کام کرتا میں نے اس طرح کا میڈیا اپنی زندگی میں نہیں دیکھا اور جو میں نے تاریخ پڑی ہے اور جو موڈرن میڈیا کی جو تاریخ پڑی ہے اس میں بھی کہیں اس طرح کا میڈیا نہیں ہے جو کہ مادر پیدر آزاد ہے جو کہ ہر قائد تانون اور پاکستانی قوانین اور کانسٹیوشن سے بھی معورہ آئی یہ تو کنگ نیکر بننے چلے ہیں اور انہوں نے پوری کوشش کیا ہے کہ ریاست کو یرغمال بنا لیں یہ تو بہت ظلم کیا ہے اور آج بھی کر رہا ہے ابھی میں لکھ کے لائے ہوں آپ کے پاس وقت ختم ہو گیا صرف گزشتہ کل کے ایک دن میں کس کس ٹی وی چینل اور کس کس اخبار اور کس کس میڈیا کے ادارے میں جھوٹی اور جالی خبریں چلائی ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو حکومت جو ہے وہ میڈیا پہ قبضہ کرنا چاہتی ہے کہاں قبضہ کرنا چاہتی ہے وہ تو آپ کو یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی آپ کو ریگولیٹ کرنا چاہتی ہے طریقے میں لانا چاہتی ہے مادر پیدا کریں آپ جھوٹ نہ بولیں آپ غلط انفورمیشن نہ دیں اور یہ تو چاہتے ہیں کہ یہ چنگاری جو ہے اس پہ تیل ڈالنے کا کام کر رہے ہیں ہمارا میڈیا تو اگر گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ جناب آپ کسی قائدہ قانون کے تحت آئیں آ جائیں آج بیٹھ کے خود بنا لیتے ہیں وہ قائدہ اور قانون لیکن پالو تو کریں پالو تو کریں ٹھیک ہو گیا ایک اہاں معاملہ ہے اور میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے یہ سب بہت ختم ہو رہا ہے ایک تھوڑا جی بات کریں شیخ صاحب نے بات کی یہ دیکھیں جب پیسے آنے شروع ہو جائیں چالیس عرب سے اگر کم کر کے آپ انہیں اسٹہارات نہیں دے رہے تو زیاری بات ہے میڈیا اس لیے ایک سٹیٹ ہوا ہوگا کہتے ہیں it's all money that matters اور کچھ بھی نہیں ہے money makes the mayor go اور آپ نے بڑے بڑے سلوگن رابراتی صحافت یہ وہ وہ کہتے ہی تھے میڈا اور آپ کا حب کی رائیٹی ہے وہ استعمال کرتے ہیں یہ بزنس جو چیف جائنس ہے اور ان کو کیا پتہ ہمیں چوتے موضوع کی جانب ناظرین بڑھنا انتخاب کیا رسانہ نہیں بات سے شیف جسٹس صاحب جو کہ برطانیہ کے دورے پر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پانی کا مسئلہ حل نہ ہوا تو لوگ حجرت کر جائیں گے اور انہوں نے overseas پاکستانیوں کی محبت کا شکریہ بھی ادا کیا ہے فاروقیت آپ کیا کہیں گے شیف جسٹس کے دورے برطانیہ دیکھئے انہوں نے پیسے ہی کٹھے کرنے کا جو بیڑا اٹھا رکھا ہے اس کے لئے ان کو بھی مجھے لگتا ہے جس طرح سے سرسید احمد خان کو انہیگر یونیوریسٹی کے لئے بہت ساری جگہوں پر جانا پڑا تھا تو وہ بھی کشٹ کاٹ رہے ہیں آج کل مجھے لگتا یہ ہے کہ بہت ساری باتیں بھی ان کو سننی پڑی سوشل میڈیا پر ان کے خلاف پروپوگنڈا بھی کیا جا رہا ہے لیکن میں اصل میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کر کس لئے رہے ہیں وہ ہمارے لئے کر رہے ہیں پاکستان کے لئے کر رہے ہیں اور ہم ان کو پوری طرح سے سپورٹ کرتے ہیں ان کو یہ باتیں سننی پڑیں گی یہاں پر پاکستان کے لئے کوئی کام کرنا بہت مشکل ہے اپنی ذات کے لئے کرنا بہت آسان ہے اس پر کوئی بندہ آپ پر انگلی نہیں اٹھائے گا برطانیہ سے ایک عرب روپے کی جو میرا خلال اب تک ڈونیشنز کی یقین دانی جو ہے وہ ان کو ملی ہے اور ابھی ان کا یہ پہلا ڈینر تھا ابھی انہوں نے دو شہروں میں اور جانا ہے اس کے بعد جو میری اطلاع ہے وہ امریکہ بھی جا رہے ہیں اس کے بعد انہوں نے صاف اور واضح الفاظ میں کہا ہے کہ ان کا مشن جو ہے وہ ریٹائرمنٹ کے بعد صرف لوگوں کی خدمت کرنا ہوگا وہ سوشل ورک پر یقین رکھتے ہیں اور وہ کوئی سیاسی مقاصد نہیں ہے تو وہ بہت سارے لوگ جو کہ اس پہ انگلی اٹھاتے ہیں کہ وہ کسی اور ایجنڈے پر کار فرمائے ان کو اب یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اگر انہوں نے بار بار یہ کہا ہے کہ وہ سیاسی ایجنڈے کے تحت یہ کام نہیں کر رہے تو اب ہمیں یہ مان لینا چاہیے چونکہ اتنی بار کہنے کے بعد تو ان کے لیے خود بھی اپنی بات سپھرنا بہت مشکل ہو جائے گا بلکہ صحیح ہوگی ہے زفر میں ہوں شیف صاحب چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ ڈائم کی تامیلی ناکوزیر ہے کالاباگ ڈائم کے حوالے سے وہ انہوں نے بات کی کہ اس کو متنازہ بنا دیا گیا ہے کیا کہیں گے کمیٹمنٹ جو چیف جسٹس کے دانس کے حوالے دیکھیں چیف جسٹس نے جو پرو ایکٹیو جنیشری کو کردار دیا ہے اس کو پہلے تو لوکلی جو ہے پاکستان میں لوگوں نے اپریشیٹ کیا انسٹسٹس نے کیا اب وہ اس کا جو انٹرنیشنل سکنیچر ہے اس کو باہر لے کے گئے ہیں اور باہر بھی یہ نظر آرہا ہے کہ ساری دنیا جو ہے وہ ان کے اس ایکٹیو جوڈیشری کے رول کو پسند کر رہی ہیں اور اس کو انڈوز کر رہی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی بہت بڑی کامیابی ہے ناسی گل صاحب کیا کہیں گے بلکل پانی کا ہم عمرہ ساتھ آسیا بی بھی کے بھی کیس پر میں نے جو وہ سوچ رہے ہیں اس کو عملی جامعہ پرانانا چاہتے ہیں جو انہوں نے بات کی اور اپنے انٹرس بھی شو کر رہے ہیں اور وہ بڑے خلوص سے کام کر رہے ہیں ہم دیکھ بھی رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے وہاں پر برطانوی پارلیمنٹ کا دورہ دیتی اور ارکان جو پاکستانی نزاد وہاں پر برطانوی پارلیمنٹ میں جو ارکان ان سے ملاقات بھی کی وہاں سے ان کی کافی بات چیت بھی جو وہاں بات چیت ہوئی اس میں انہوں نے لوگوں نے ان سے پوچھا وہاں پر اسپیشلی آسیا بی بی کے حوالے سے بات چیت دی ہوئی تو چیز جسس نے بڑے بد ملاق کہا کٹیگوری کے لکا کہ ہر شہری کو تحفظ فرام کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے اور ہماری کوشش ہے کہ ہم آسیا بی بی کو مکمل تحفظ دیں ان کا کیس چل رہا ہے اور کوئی غیر قانونی فیصلہ نہیں ہوگا ہم انصاف دینے کے لیے بیٹھے ہیں اور اگر بعض لوگ جو ہی چاہتے ہیں باہر چلے گئے لیکن اگر آج کے بی بی ملک سے باہر جاتی ہیں تو یہ ہماری ریاست کی ناکامی ہوگی کہ جیسے وہ اگر وہ تناہ لینے کے لیے اس کا مطلب ہے کہ ہم ان کو پروٹیکشن یہاں نہیں دے سکتے تو یہ پوری ریاست کو پورے اداروں کو بلکہ عوام کو بھی اور میڈیا کو بھی میڈیا نے بہت بڑی ارائی تھی وہ باہر چلے گئے وہ بہت چلے گئے بڑا دیٹل ترہ تو میڈیا تو جسٹس کون سے ہوتیل میں ٹھہ رہے ہیں یہ بھی بڑی باہر چلے گئے سی پر بعض انہوں نے کہا کہ جناب میں میریٹ میں ٹھہ رہا ہوں وہاں پہ اور میں اس ہوتل میں نہیں وہ اپنے بیٹے کے کاروکیشن کے حوالے سے وہاں پہ گئے ہیں اور وہ اپنے خرچ پہ وہاں گئے ہوئے تھے اور یہ کاری آرہا تھا کہ جو گردار اس سے سوالات اٹھ جاتے ہیں ناظرین پانچوا ہمارا موضوع جو ہے وقت اس کے لئے نہیں ہے لیکن میں چاہوں گی کہ ایک شورٹ کومنٹ ہم ضرور لے لیں اور کسی دن اسے ڈیٹیل میں بھی ڈسکس کریں انتخاب کی رسامہ دنیا سے ایف ایٹی ایف نے پاکستان کو ستمبر دوہزار انیس تک کی محلت دے دی اور منی لانڈرنگ ریجیم کے چارش ہوگوں میں تشویش ختم کرنا ہوگی سرگرمیوں کا جائے ساریہ جائے گا زفر مہمش یہ تب کوئی تھی میں ساؤں گی آپ تو بھی ایکی کومنٹ دیں بہت مختصر یہ کہوں کہ ایف ایٹی ایف کے حوالے سے بھی اچھی خبر آئی ہے اور ایف ایٹی ایف نے بیسکلی جو پاکستانی گورنمنٹ کی جو ایفرٹس ہیں منی ٹرانیکشن منی لانڈرنگ اور بینکنگ سسٹم اور فائننشل سسٹم کو ریگولیٹ کرنے کی اس کو انہوں نے انڈوس کیا ہے اور وہ ایک ایک چیز کو انہوں نے چیک کیا اور انہوں نے اس پہ اتمنان کا اظہار کیا ہے وہ ٹائم دیا ہے یعنی ایک دیڈلائن تو نہیں ہے لیکن ایک ٹائم دیا ہے کہ اس وقت ہم نیکسٹ ہمارا ویزٹ آئے گا ہم چیک کریں گے لیکن کیا کر رہے ہیں بہت کو صحیح ناسکل صاحب پاکستان کی جو کوششیں ہیں پاکستان ایک تف ٹائم سے گزرا ہے اور آرڑی تشویش پائی جاری تھی آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم کچھ سے سوالے سے کام تیرے میں کامیاب رہی ہیں دیکھیں نہیں اکھومت آئی ہے قوانین میں کچھ کمی تھی وہ قوانین بن رہے ہیں اگر مسئلہ جو ہے وہ کنٹری رسک ایسیسپنٹ کا ہے جو کہ انہوں نے جنوری میں وہ لیں گے جنوری رکھ پر بھی کے درمیان کسی وقت اور پھر وہ کچھ انہوں نے شرائط لگائی ہے ایک تو اپنا ایشیا پیسرک ہے ایک دوسرا ہے ایک تتائیس ہے اور ایک کے چالیس ہے اصل مسئلہ مانیٹرنگ کا ہے اب ایسی سی پی جو ہے ہمارا وہ صوبوں میں جو این پی اوز پندرہ ہزار سے زیادہ جو قائم ہیں ان کو کیسے مرنے ان کے صوبوں کا اور وفاق کا اور سٹیٹ بینک کا آپس مل کے ایسا نیکسس ایسا فنانشل مانیٹرنگ یونٹ بنایا ہے اپنا سٹیٹ بینک تو اس لحاظ سے میں حال ہے مانیٹرنگ کا عمل بہت بات یہ ہے ہمارے ہاں حالات تو بہت خراب تھے اب حالات بہتر ہونے شروع ہو گئے ہم نے فالودے والے کے اکاؤنٹ سے پیسے نکال لیا ہے ہم نے رکشے والے کو بھی ڈونڈ لیا ہے ہم نے ویڈنگ والے کو بھی ڈونڈ لیا ہے اور یہ آپ اس کو مزاق سمجھتے ہیں یا لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی انتقامی کاروائی ہے دیکھئے یہ سارا کا سارا جو ہے یہ اسی پیٹف کی شرائط کے تحت کیا جا رہا ہے ہمیں اپنے آپ کو ایک مالیاتی ڈسپلن میں لانا ہوگا یہ اس طرح سے نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کے نام پر پیسے بھیجتے رہیں باہر ملکوں میں یہاں رکھتے رہیں اور کسی کو پتہ ہی نہ ہو یہ اب نہیں چلتے مراس کے دور میں یہ نہیں چلتے مالیاتی ڈسپلنگ کی بہت زیادہ ضرورت ہے بڑھیں گے مزاق شزاہ صاحب کے جانے مصر پوچھیں گے اس موضوع پراج جنہوں نے کارٹن رہنا ہے محبت کو بیسز بناتے ہوئے یہ راستہ کھولنے کی پاکستان نے تجویز دی ہے اور یہ راستہ امن کو جانا چاہیے بہتر مزاقرات کی جانے بھی جانا چاہیے اور معاملات کی درستگی لے جانا چاہیے کیونکہ یہی اس خرصے کے مفاد نہیں ہے تو ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام زفر محمود شیف صاحب ناصر گل صاحب شازہ دنور فاروقی صاحب مزر شزاہ صاحب اور پولی ٹیم کا بہت شکریہ ناظرین آپ کا ہمارا ساتھ دینے کا بہت شکریہ پورے ہفتے میں ہم نے کوشش کیا کہ تمام پر اہم موضوع آپ کو اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں امید آپ کو پروگرام پسند آئے ہوگا آپ سے ملاقات ہوگی تیر کے روز سب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی